ایمان کی حفاظت وغیرہ بتا دیں اس ایمان کی حفاظت ہو اور یہی سوال ویسے ایک نیو مسلم اسلامی بہن کا بھی ہے دلی ہی سے ہے نام ان کا میں نئی معلوم بتا سکتا ان کو بھی یہی سوال تکہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا طریقہ وغیرہ بتائیں تاکہ ان کے ایمان کا بہت ان کو خطرہ رہتا ہے اپنے گھر والوں سے کیونکہ ابھی وہ غیر مسلم ہیں باقی گھر والے تو ان کو ہی رہتا ہے کہ شاید وہ واپس ان کو کفر کی طرف نہ مولیں تو ایسی صورت میں ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے وظیفہ طلب کیا تھا تو دیکھیں اس طرح تو بہت سارے وظائف ہیں ایمان وغیرہ کی حفاظت کے لیے اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعا کہ حدیث پاک میں اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا تو جب آپ بغیر ہتھیار کے میدان میں اتریں گے تو ظاہر سی باتیں کہ شکست آپ کو لینی پڑے گی تو اس لیے چاہیے کہ مومن کو اپنے ساتھ دعا کا ہتھیار ہمیشہ رکھے ہر موقع پر جب اس کو خوف اور ڈر ہو ایمان کہو جانمال کہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرے یہ تو مین چیز ہے اور اس کو یعنی سیریس بھی لے کہ کفر پر خاتمے کو یا ایمان کے جانے کو سیریس بھی لے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو تو اس لیے اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے مذرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شخص کفر پر خاتمے کا خوف نہیں کرتا یا ایمان جانے کا خوف نہیں کرتا تو خوف یہ رہتا ہے کہ اس کا ایمان موت کے وقت اس کو نصیب نہ ہو یعنی یہ کہ جو لوگ اس کو بہت حلکے میں لیتے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اس چیز کو لے کے کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہونے کا خوف ہوتا ہے لہٰذا اس چیز کے لئے سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہو اور ایمان سلامت رہے عقائد اہل سنت مسلک اللہ حضرت پتہ عمر قائم دائم رہے اس چیز کی دعا کرنی چاہیے سب سے پہلا وظیفہ تو یہی ہے دوسرے کہ حدیث پاک کے اندر ایک دعا ہے کہ جو اس دعا کو تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جان مال ایمان اور یہاں تک کے مال و دولت گھر بار وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ رہیں گے صبح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے پہلے تک صبح رہتی ہے اور شام سے مراد یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے اور زہر کے وقت کے بعد سے شام ہے یعنی کہ اگر اس وظیفے کو آپ اثر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیں اس دعا کو اور فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سلامت رہے گا اسکرین کے اوپر ایڈٹنگ میں دعا لکھی وی آ جائے گی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی اس دعا کو آپ تین مرتبہ پڑھ لیں اور اسکرین پر لکھی وی آئی ہو تو آپ اس کا سکرین شورٹ کھیچ لیں اور اپنے فون میں رکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں ایک لائن کی دعا ہے بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی تو اس کو اگر آپ تین مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور تین مرتبہ آپ اثر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جانمال کے آپ کے حفاظت ہوگی اس کے علاوہ برے خاتمے پر یعنی برائی پر خاتم نہ ہو برے خاتمے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی چیز اور ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر سونے کے لیے چلے تو اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھے یعنی جب سونے چلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ اس کو پڑھے اور اول آخر درود پاک پڑھے اس کو پڑھنے کے بعد اللہ حضرت امام اللہ سنت نے ایک وظیفہ ارشاد فرمائے امان پر خاتمے کا وہ ہے سورہ کافرون کافرون کی تلاوت آخر میں ضرور کرے اور اس کے بعد سو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی کلام کرنے کی حاجت ہو تو پھر سے سورہ کافرون پڑھ لے قل یا ایوہل کافرون اس سورت کو مکمل پڑھ لے اور سو جائے بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہوں گے سوتے وقت کہ کوئی دوسری چیز پڑھتے پڑھتے سوتے ہوں گے تو پھر اس سورہ کافرون کے بعد وہ چیز دل میں پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی جب فائنل سونے کا ارادہ ہو جائے بس طرح پہ بلکل لیٹتے وقت تو بسم اللہ شریف اکیس بار پڑھ لیں اولہ خید روشریف اور پھر سورہ کافرون پڑھ لیں اس میں بھی اولہ خید روشریف پڑھ لیں اور سورہ کافرون کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایمان کی حفاظت پہ ہوگا اور کفر پہ خاتمے سے یہ چیزیں حفاظت آپ کی کریں گے تو اگر آپ ان چار چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایمان پہ خاتمے کے لئے اور ایمان کی حفاظت کے لئے مگر کیوں کہ ویڈیو لمبی ہوگی اور یہ کوئی وظائف کا چینل بھی نہیں ہے تو یہ ہے تو اس لئے آپ ان چار چیزوں کو جو دعا حدیث پاک میں ہیں اس کی پابندی رکھیں سب سے پہلے تو دعا کی بھی پابندی رکھیں کہ ہمیشہ اور نماز میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مومن کا ہتھیار ہے تو آپ اگر دعا کریں گے تو یہ معاملہ آسان ہوں گے اور اس کے بارے میں ڈرتے بھی رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہی خاتمہ ہو خفر سرزت نہ ہو تو اس طریقے سے خوف بھی رکھیں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھیں دل میں ہمیشہ اس چیز کا دعا بھی کرتے رہیں حدیث پاک کی دعا تین تین مرتبہ صبح شام پڑھتے بھی رہیں اسلامی بہنیں اسے حالت حیز میں دعا کو پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی حرض والی بات نہیں ہے اور بسم اللہ شریف بھی حالت حیز میں پڑھ سکتی ہیں مگر سورہ کافرون نہیں پڑھ سکتی لفظ کل کے ساتھ کل یا ایوہل کافرون ہے اس میں سے اگر لفظ کل نکال کر پڑھیں گی یا ایوہل کافرون تو درست ہے مگر یہ کہ تمام کل کو کل کے ساتھ حالت حیز میں نہیں پڑھا جائے گا تو حیز میں یہ قرآنی آیت نہ پڑھیں تو بہتر ہے صرف بسم اللہ شریف فرل نے ایک کس مرتبہ باقی حیز میں جو دعا حدیث ہے پاکی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں دعا بغیرہ بھی کر سکتی ہیں تو یہ دو تین چیزیں جو میں نے بتائی ہے ایمان پر خاتمے کے لئے ان چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایمان پر خاتمے